کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیعاتین کن پر نازل ہوتے ہیں اس سے پہلے گزر چکی آیات کہ اس قرآن کے ساتھ شیطان نازل نہیں ہوتے شیعاتین نازل نہیں ہوتی اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ شیعاتین کن پر نازل ہوتے ہیں شیعاتین کے نزول کا مطلب کیا ہے تنزلوا علا کلی افراغن اسیم نازل ہوتے ہیں ہر ایک دھونگی جھوٹے باتیں بنانے والے دھوکہ دینے والے گناہگار پر ہر گناہگار پر نہیں یہ دو لفظ آئے افاق اور اسیم افق کہتے ہیں جھوٹ ایسے بولنا جو اور اس کو پھیلانا بھی حقیقت سے بالکل دور کر کے کہ جو بہتان تک پہنچ جائے افاق بہت زیادہ ایسا کرنے والا جھوٹ میں بہت حد سے بڑ جائے فریبی فریب دینے والا دوسروں کو اور اسیم لفظ اسم یہ گناہ کے لئے آتا ہے گناہ کے لئے بولا جانے لگا عربی دبان میں لیکن اوریجنلی ہر اس عمل کو کہتے تھے جس سے انسان پھر کمزور ہو جائے اس میں بات کو کمزوری آ جائے وہ ایسے سب عمل اسم کہلاتے تھے افاق اور اسیم گناہگار بھی ہو ہر گناہگار پر نہیں جھوٹا بھی ہو ہر جھوٹے پر بھی نہیں گناہگار بھی ہو تو عمل ایسے ہوں جس سے کمزوری پیدا ہوتی ہو اور فریب پھیلاتا ہو ڈھونگ رچاتا ہو تو جب یہ سب چینیں جن میں اکھٹی ہوتی ہیں ان پر شیطان نادل ہوتے ہیں موسیقا